جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے کاش تبدیل ہوتے جاتے ہیں کبھی یہ کاش بہت معصوم ہوتے ہیں اور کبھی یہ کاش کوئی اس ستارے کی اس چاند کی طرح ہوتے ہیں جہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اور وہ حسرتیں ہم دل میں پالتے رہتے ہیں جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں کاش میٹس میں سو میں سے سو آ جائیں کاش میری ٹیچر کی میں فیورٹ بن جاؤں یہ تو وہ چیز ہیں جو آپ اور ہم سوچتے ہیں جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں جن کو شاید کاش کے اصل معنی نہیں پتا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کاش آج مجھے گوشت کھانے کو مل جائے کاش میں آج روٹی کے ساتھ پانی پی کے نہ سوں کاش میری اولاد آج پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں ہمارے کاش اور ان لوگوں کے کاش بہت مختلف ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کاش اتنی بارش نہ ہو کہ میرا گھر اس بارش میں ڈوب نہ جائے دوسروں کو بڑی گاڑی میں دیکھ کر کاش کبھی تو میں اس گاڑی میں بیٹھ پاؤں اوپر اڑتا جہاز دیکھ کر کاش میں اندر سے جا کے دیکھوں یہ جہاز ہے کیسا ہسرتیں ہی ہسرتیں ہیں اور کیا یہ کاش لفظ تو بہت چھوٹا ہے جس میں صرف پانچ الفاظ ہیں لیکن اس میں بہت ساری بہت ساری حسرتیں چھپی ہوئی ہیں بہت ساری گمنام محرومیاں چھپی ہوئی ہیں بہت ساری آنکھیں آرزویں لیے ہیں اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو خدا تعالی وسیلہ بنا کے بھیجتا ہے کہ وہ کسی کے کاش کو مکمل کر سکے کسی کی حسرتوں کو کسی کی محرومیوں کو مکمل کر سکے یہ خدا تعالی وہ شخص چنتا ہے اپنی طرف سے جو دوسروں کی محرومیوں کو دور کرے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ کو نظر آتا ہوگا روڈ پہ فٹ پات پہ کسی نے دسترخوان سجایا ہے اور وہاں پیٹ بھر کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں یہ وہی کاش ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے کاشا جھم پیٹ بھر کے کانا کھا لیں اور اس کاش کو پورا کرنے کے لئے خدا تعالی اپنے بندو کو چنتا ہے موسیقی